السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم کراسی بے یاکوب بے اور جاندار بے کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا وہ عثمان بے کا ساتھ دیں گے یا نہیں اور اس کے علاوہ عثمان بے کے منصوبے کے بارے میں بات کریں گے کہ کس منصوبے کے تحت عثمان بے منگولوں اور اسمیان سلطانہ سے چھٹکارہ پائیں گے اور سلطان مسود کو دوبارہ سے سلطان بنائیں گے یہ تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ نے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں عثمان بے کے منصوبے کے حوالے سے آپ تو جانتے ہی ہیں کہ عثمان بے اپنا پتہ کھیل کر پہلے سے ہی تیار رہتے ہیں اب وہ منگولوں کے لیے بھی تیار ہیں بظاہر تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ عثمان بے مشکل میں پھنس چکے ہیں مگر عثمان بے نے ایسا کھیل کھیلا ہے کہ عثمان سلطانہ اور سلطان علاد دین مسئبت میں پھنس چکے ہیں کیونکہ عثمان سلطانہ نے جو دیوان بلایا تھا اس میں تمام سرداران کسی بھی فیصلے پر نہیں پہنچے اور عثمان بے نے منگول ایلچی کا سر کلم کر دیا نائمان پہلے ہی عثمان سلطانہ سے اس دیوان بلانے پر اس کی قیمت چکانے کا کہہ چکا ہے اور اب جب اسی دیوان میں اس کے ایلچی کی موت ہوئی ہے تو وہ عثمان بے سے زیادہ اسمیان سلطانہ کے خلاف ہو جائے گا کیونکہ یہ دیوان اسمیان سلطانہ کا ہی بلایا گیا تھا نائمان کا یہاں پر یہ موقف ہو سکتا ہے کہ تمہاری موجودگی میں تمہارے بلائے کے دیوان میں تمہارا سردار میرے ایلچی کو موت کی گاڑ اتار رہا ہے اس کا تو یہی مطلب ہے کہ تم بھی اس بغاوت میں برابر کی شریک ہو کے علاوہ عثمان بے کونیا میں پیغام پہنچا چکے ہیں اور تمام سرداران کو سلطان مسود کے خط بھی اورحان اور الاددین کے ہاتھوں پہنچا دیئے ہیں اسمان بے کے منصوبے کا سب سے اہم حصہ درسن فقی ہو سکتے ہیں جو کہ پہلے سے ہی کونیا میں موجود ہیں اور اسمان بے کا پیغام ملتے ہی منگول کمانڈر نائمان کو تمام معاملات سے آگاہ کریں گے جس کے بعد منگول کمانڈر نائمان سلطان الاددین کو معزول کر کے دوبارہ سے سلطان مسود کو سلطان بنا دے گا بات کرتے ہیں سرداران کی تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بھی سردار اسمان بے کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے اسی وجہ سے اسمان بے کراسی بے سے کہتے ہیں کہ یا تو پھر آپ مجھ سے لڑو گے یا پھر نائمان سے لڑو گے ہماری رائے کے مطابق اسمان بے ان سرداران کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے اور صرف اور صرف ان کو تنبیہ کے لیے ایسا کہا ہے ان سرداران میں سے ہو سکتا ہے کہ اسمان بے کراسی بے اور جاندار بے کو قائل کر لیں گے مگر یاکوب بے اسمان بے کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوں گے اسمان بے ان سرداران کو اسمان سلطانہ کی چالوں سے مطالق آگاہ کریں گے اور ساتھی سلطان مسود دوبارہ سے تخت نشی ہو جائیں گے جس کے بعد یہ سرداران اسمان بے کی مدد کرنے کو تیار ہو جائیں گے کیونکہ اسمان بے کو سلطان مسود کی حمایت حاصل ہوگی آپ اس سب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں